اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایشیا ٹی وی نیٹورک کے سکرین پہ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسلام کالٹ پشاور کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشنیں شیئر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو در خیبر کے دامن میں ایک وسیع و غریب بیابان کے نام سے جانا جاتا تھا اور دوسری جانب یہ بدمت اور گندہارہ کی تہذیب کا ایک مرکز بھی تھا آج یہ علم کا مرکز کیسے بن گیا اور کیسے ایک عظیم درستگاہ اسلام کالٹ پشاور کے نام سے جانا جاتا ہے آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ ساری انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں انیسویں صدی کی شروعات تھی کہ حاجی تورنزائی صاحب اپنے لشکر کے ساتھ اسی مقام پر تہر گئے اور یہاں ایک جامعہ مسجد کی بنیاد رکھی حاجی صاحب تورنزائی ایک عالم دین جنگ جو مجاہد جس نے عالم اسلام اور مسلمانوں کی تحریک ازادی کے لیے جو خدمات کی ہے وہ آج بھی تاریخ کے صفحے اول پر درچھے حاجی صاحب ایک ایسے عظیم انسان تھے جو سب عالم دین بزرگ ہر شریح مسئلے کے حل کے لیے حاجی صاحب کے پاس آتے تھے ناظرین اس مسجد کے ساتھ ساتھ اسلام کالجیٹ کا بنیاد بھی رکھا گیا جو آج دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر اسلام کالجیٹ میں بچے پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہاسٹل بھی موجود ہے اور یہاں سے اس عظیم درسگاہ اسلام کالج کے شروعات ہوئی اور اس کے بعد سر صاحب زادہ عبدالقیم خان جو تحصیل ٹوپی ظل سوابی کے رہنے والے تھے آپ نے سر روس کیپل جو اس وقت پشاور کے کیمشنر تھے اس کو اسلام کالج کی تجویز پیش کر دی موززین نے اس فیصلے کی خیر مقدم کی اور بہت باری مقدار میں اتیات جمع کر کے اسلام کالج کی قیام کے لیے دن رات کام کرنے لگے اور بہت کوششوں کے بعد سر صاحب زادہ عبدالقیم خان کی سربراہی میں انیس سو تیرہ میں اسلام کالج کا بنیاد رکھا گیا اسلام کالج کا پہلا پرنسپل ال ٹیپنگ تھے اور اس کے ساتھ وائس پرنسپل اللامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب تھے کالج کے قیام کے بعد اس کے ساتھ دو ہاسٹل بھی بنائے گئے ایک بٹلر ہاسٹل اور ایک ہارڈنگ ہاسٹل اور اس کے بعد پھر کافی ہاسٹل بنائے گئے موسیقی ناظرین اسلام کالج کرکٹ ڈراؤنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ہار کی گراؤنگ بھی بنائے گیا ہے جو آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نئے پروجیکٹ بھی زیر تعمیر ہے جس میں اسلام کالج لیوریری بھی شامل ہے اور یہ کنٹریکٹ ایف ڈیو او کو دیا گیا ہے موسیقی اسلام کالج کا کل رقبہ تقریباً تین سو ایکڑ پر مشتمل ہے اس کے علاوہ زری زمین جو زلے چار سدہ کے ہر چند ترناب چار اور رائے کلی میں واقع ہے وہ بھی اسلام کالج کی ملکیت ہے اس کے علاوہ مین بازار چار سدہ خیبر بازار پشاور میں تین سو پچانوے دکانیں اور پلیٹس یہ بھی اسلام کالج کی ملکیت ہے اور اس کی آمدن آج بھی اسلام کالج پہ ہی خرش ہوتا ہے بانیاں پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ جب انیس سو چتیس میں اسلام کالج کی دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے وسیعت لکھا تھا کہ میرے جداد میں ایک تہائی حصہ اسلام کالج کو دیا جائے جس کا بعد میں اسلام کالج کو تقریباً ایک کروڑ روپے مل گئے اور جب آخری بار قائد عظم محمد علی جناہ اسلام کالج کے دورے پہ آئے تو انہوں نے ایک یونورسٹی بنانے کا وعدہ کیا تھا اور آخر کار انیس سو پچاس میں پاکستان کا پہلا ورزیر عظم لیاقت علی خان نے ایک پروکار تقریب کے ساتھ یونورسٹیہ پشاور کا افتتا کیا پشاور یونورسٹی کا انام دنیا کے بہترین یونورسٹیوں کے فیرست میں شامل کر دیا گیا ہے موسیقی یونورسٹیہ پشاور انجینئر یونورسٹی زریع یونورسٹی اور اس کے علاوہ خیبر میڈیکل کالج پشتو اکیڈمی یہ سب کے سب جو ایک حصار کے اندر موجود ہے یہ اسلام کالج کا ہی سمرہ ہے موسیقی موسیقی